کی وجہ سے نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بھولنا جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو پھیلانا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ کو پھیلانا جا رہا ہے یہ بھی بہت بڑا کیا ہے انسان کے لیے نقصان ہے کیا ہے کتنی جھوٹ کتنی جھوٹ جب سے جب سے جو ہے نا یہ موبیل آ گیا جس کی وجہ سے اتنے جھوٹ پہلے کبھی نہیں دیکھے جاتے کبھی پہلے نہیں سنا گیا اتنا زیادہ جھوٹ ابھی جو ہے نا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے دیکھئے انسان کی آن لین زندگی کچھ الگ ہیں اور ریال لیف کچھ الگ ہیں آج جتنے بھی انسان ہیں نا ان لوگوں کی آن لین زندگی الگ نظر آتی ہے جھوٹ پہ ہوتی ہے بلکل پھر اسی طرح کیا ہے ریال لیف الگ ہوتا ہے آج فیس بک پہ کس کا ایمیج رہتا اس کا نہیں رہتا دوسروں کا ہوتا ہے پھر اسی طرح واتس اپ پہ ڈی پی وغیرہ ہے پروفیل پکچر ہے کس کا ہوتا دوسروں کا ہوتا ہے ایک ایک کے دو دو چار چار اکونٹ ہوتے ہیں پورے جھوٹ اور ایسے جھوٹ کہ میں ابھی آؤں گا اگر کوئی فون کر کے باؤں پہ جھوٹ ہوتا نا اگر پہلے نہیں تھا جھوٹ تو انہوں نہیں بولتے تھے آج کیا ہے کہاں ہے بھے یہاں ابھی آیا بازو میں ہے حالانکہ انہیں وہاں گھر میں ابھی نہیں نکلا جھوٹ ہر چیز میں جھوٹ فرنڈ سے بات کر رہے ہیں اب کبھی بھی کسی لڑکی کو اگر کال آیا لڑکے کو کال آیا اگر پوچھے کہ بھائی کس سے بات کر رہے تھے فوراں کیا بلتے ہیں نہیں فرنڈ سے بات کر رہا تھا حالانکہ وہ فرنڈ نے یہ تو گر فرنڈ ہوتا ہے یا نہیں تو بائی فرنڈ ہوتا ہے کیا ہے یہ سمجھ رہی نا جھوٹ 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 کو پھیلایا بھی جارہا جھوٹ بولا بھی جارہا ہے جھوٹے ایمیجز ٹھیک ہے نا ایک ایک کئی کئی لوگوں کے ساتھ تعلقات ایک سے زیادہ گر فرنڈ ایک سے زیادہ بائی فرنڈ اس طرح کئی چیزیں ہیں ایک سٹوری سناؤں میں آپ کو بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اس فیس بک کے وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک تقریر میں ایک واقعہ سنا تھا پاکستان کا یہ واقعہ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے تو میری ماں بہنوں میرے بھائیوں اللہ کے لئے غور سے سنا دیکھئے یہ جھوٹ کی وجہ سے کیسا نقصان ہوتا یہ تو ایک واقعہ ہے نہ جانے اسے کتنے واقعات ہوئے ہوں گے اسی فیس بک اکونٹ سے اسی فیس بک کے ذریعے سے ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ فرنڈشپ شروع کیا اس کے ساتھ چارٹنگ کر رہا تھا وہ لڑکی بھی اب اس کے ساتھ فرنڈشپ توڑے دن پھر اس کے بعد چارٹنگ پھر کیا ہے اب وہ دھیرے دھیرے شروع ہوتا ہے اب وہ شیطان بھی دھیرے دھیرے کرتا ہے پہلے ہائی ہالو پھر اس کے بعد السلام علیکم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں السلام علیکم علیکم تمہارا نام کیا ہے تمہارا گاؤں کو سائیے فلاں 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 تمہارے کو کیا چیز پسند ہے ہم کو کیا اب یہ پوری آن لائن زندگی جھوٹی ہوتی 90% جھوٹے ہوتے ہیں اب ادھر یہ لڑکی بھی جھوٹ بولی اور ادھر وہ لڑکا بھی جھوٹ بولا اور پروفیل پکچرز بھی دونوں ایک دوسرے کے جو لگا ایک دم بالکل خوبصورت اس کے بھی اور خوبصورت اس کے بھی وہ بھی جھوٹے پتہ نہیں کسی کے تھے اس طرح کئی دنوں سے ان کے بیچ میں کیا ہے ایفیر چل رہا تھا وہ لو ایفیر وہ عشق محبت کے کہانیاں پتہ نہیں وہ کیا چیزیں چلی اب دونوں ایسا ہو گیا ہے کہ اب ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہے سکتے ایک دوسرے سے چارٹنگ کیے بغیر میسیج کیے بغیر بات کیے بغیر نہ دن گزرتا نہ پل گزرتا اس طرح ایک دم اس کے بیمار ہو گئے اس کے پیشنٹ بن گئے اب آخر میں ایک دن ایسا آیا کہ نہیں بھئی اب بہت دنوں سے یہ چل رہا ہے آج بھی ہو رہا ایسے کئی واقعات ہیں بلکہ چل رہا کیا کریں گے چلو آج کیا ہے ہم ملاقات کر لیں گے پھر اس کے بعد ہمارے امی اببہ کو یہ بات بتا دیں گے پھر اس کے بعد شادی کی انتظامات وغیرہ کر لیں گے یہ سب پلان کر لیے ٹھیک ہے کہاں پر ملنا ہے کہاں پر ملنا ہے ایک جگہ ڈیسیڈ کر لیے وہاں پر ملیں گے آپ بھی آ جاؤ ہم بھی آ جائیں گے دونوں جو ہے نا پوری چیزیں ڈیسیڈ کر لیے اب ادھر لڑکا بھی خوش ہے کہ آج میں میرے گھر والوں کو بتا دوں گا اس لڑکی کو ملاقات کراؤں گا اب وہ لڑکی بھی سونچ رہی کہ آج اس سے ملاقات کروں گی اس کے بعد گھر والوں کو بتا دوں گی کچھ بھی ہو جائے ہم شادی کر لیں گے اب ہماری خوشی کی لائف گزرتی یہ تمام خواہشات رکھ کر کئی مہنوں سے کئی پتہ نے کئی سالوں سے جو ہے نا اے فیر چل رہا تھا جب وہ ایک دوسرے کے سامنے جس پلیس پہ وہ لوگ ملنا چاہتے تھے اس پلیس پہ اسی وقت میں اسی کلر کے ڈریس سے جو ہے نا تم کہاں ہے تم کون سے کپڑے پین کے آئے جب خریب آکے دیکھے تو اچانک یہ ہوا کہ وہ دونوں سگے بھائی بہن تھے وہ دونوں بھی سگے بھائی بہن تھے جو اتنے دنوں سے یہ عاشقی کر رہے تھے ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں میری ماں بہنوں اس فیس بک کی یہ جھوٹ کی وجہ سے یہ جھوٹی زندگی ہے اللہ کے لئے غور کرنا میری ماں بہنوں پھر اسی طرح پھر اسی طرح